موسیقی انفارمیشن آپ کے ناظرین السلام علیکم میں ہوں آپ کا حوث طیب منور ناظرین آپ کے سامنے کال یعنی چوبیس آگست دوہزار بیس کی بہت بڑی نیوز سامنے آ چکی ہے کہ پانچ ملکوں کا ایشن بلاک پر مبنی اتحاد سامنے آ گیا پاکستان چین ایران ترکی روس پر مبنی بلاک سعودی عرب یو اے ای بھارت امریکہ اسرائیل کے خلاف ہوگا پانچ مالک مل کر ہر صورت اپنے دشمنوں کو سبق سکھائیں گے سعودی عرب پاکستان کے پاؤں پڑ گیا پاکستان کا صاف انکار اب یہ بلاک بند کر رہے گا ویڈیو کی سورس کا لنک ڈسکریپشن میں بھی پیش کیا جائے گا ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل لائکن پر کلک کر دیں اور ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کیا کریں اگر آپ پاکستان سے ترکی سے اور چین سے محبت کرتے ہیں تو اب چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیلات کی جانب ناظرین ایشیا میں پانچ رکڑی امالی کی فورم نے امریکہ یورپ میں کھلبری مچا تھی پاکستان چین روح سہران اور ترکی ایک فورم بنانے جا رہے ہیں امریکہ اور سعودی عرب کا فورم نہ بنانے پر شدید دباؤ ہے پاکستان نے سعودی عرب کو واضح حکم جاری کر دیا پچاس ساٹھ سال پہلے عربوں کے پاس دولت نہیں تھی تیل نکلت و حالات بدلنا شروع ہو گئے دولت کی فرمانی ہو گئی عربوں کی بڑی بڑی سرمایہکار کمپنیاں بن گئیں حال ہی میں متحدہ عرب امراض نے اسرائیل کو تسلیم کیا امریکی صدر ڈونالڈ ٹرم کے اعلان کے بعد دونوں ملکوں کے وزراء کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اسرائیلی خفیہ ادارے موساط کے سربراہ یوسی کون نے یو اے ای کا دورہ بھی کیا ہے روزنامہ جنگ میں شاہی اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ اس دورے کے بعد عرب امراض نے بیان جاری کیا کہ اسرائیل کے ساتھ ہمارا اتحاد ایران کے خلاف نہیں ہے کئی سالوں کی منت سے امریکہ اور اسرائیل نے خطے عرب میں کئی امالک کو کھنڈرات میں تبدیل کیا ہے ان کے مالی حالات کو کمزور ترین کیا ہے کوئیت معاشی طور پر بہت مضبوط تھا مگر اب اکتوبر تک کے خراجات کے لیے کوئیت کے بعد دو بلین ڈینار رہ چکے ہیں اسرائیلی ٹیمیں دورہ کر رہی ہیں بڑے پیمانے پر فیکٹریوں اور ملوں کے منصوبے بنائے رہے ہیں رائشی کالونیا بنانے کے منصوبے فائنل ہو رہے ہیں اراغ اپو کے مبین آپس میں جنگیں تیار ہیں لیکن اس وقت مشرق وستہ اور بحیرہ روم میں ترکی کے خلاف اتحاد بن رہا ہے اگر ترکی پر چڑھائی ہوئی تو پاکستان ترکی کا ساتھ دے گا شاید ترکوں نے خطرات کو بھاپ لیا ہے اس لیے انہوں نے ہماس کی جنگجوہوں کو لیبیا اور استمبول پہنچانا شروع کر دیا ہے ترکی پر قدرت مہربان ہو چکی ہے ترکی میں گیس کی وسیع زخائر دریافت ہوئے ہیں ترکی کی کرنسی تیزی سے مضبوط ہوتی جا رہی ہے بعض زگوں پر تو لوگوں نے ڈالر دے کر لیرے خریدنا شروع کر دیے ہیں امریکہ نے ایک مرتبہ پھر جنگوں کا روخ مسلم دنیا کی طرف موڑا ہے مگر اس مرتبہ نتائج مختلف ہوں گے کیونکہ اس مرتبہ روس چین باکستان ترکی اور ایران ایک بلاک بن چکے ہیں بڑے امریکی اتحادی بھارت کو یہ خطرہ ہے اگر اسلامی دنیا کی چودرات پاکستان یا ترکی کے باس آگئی تو پھر کشمیر کیا باقی اندوستان کو سنبھالنا بھی مشکل ہو جائے گا چین کی خواہش ہے کہ اسلامی دنیا کی سربرائی اس کے عظیم دوست پاکستان کے حصے میں آ جائے چاند دن پہلے ایک پاکستانی نیجی نیوز چینل پر بریکنگ نیوز چل رہی تھی کہ چین نے ایران کے ساتھ چار خرب گرر کا طریق کا سب سے بڑا ایک تصادی معایدہ کر لیا ہے پھر اسی چینل پر ایک اہم انکر کا تفسرہ شروع ہوگا اس معایدے میں کے بعد کتے کی صورتحال یکسر تبدیل ہونے جا رہی ہے کچھ اس قسم کا ایک آرٹیکل بی بی سی پر دیلی کے نمائندے کا بھی دیکھنے کو ملا جس میں محصوب فرما رہے تھے کہ ایران اور چین کے سٹریجک معایدے کے بعد ایران نے انڈیا کو چاہ بہار ریویو لائن کے منصوبے سے علائیدہ کر دیا ہے جس سے الیکٹرونک میڈیا کے تیس ترین دور کا آگاز ہوا ہے خبر سے دیکھی کانسر ختم ہو کر رہ گیا ہے چین نے ایران کو اپنے اس پچیس سالہ طویل المدتی معایدے کی پیشکش دوہزار سولہ میں کی تھی گزشتہ سال سبتمبر میں دوہزار انیس میں ایرانی وزیر خوابجہ جواز عریف کی چین آمد پر اسے تحریر شکل دے دی گئی ہے ابھی ایرانی پارلیمنٹ نے اس کی منظوری دینی ہے خطے کی صورتحال تو چار سال پہلے اسی دن تبدیل ہونا شروع ہو گئی جب چین نے ایران میں چار خرب گررر سرمہکاری کی پیشکش کی تھی اس کے بعد صحیح امریکہ کا انڈیا پر دست شفقت شروع ہوا جس کے بعد اندوستان بدمست حاضری کی طرح کبھی جمعہ کشمیر کو روند رہا ہے کبھی اندوستانی مسلمانوں پر زندگی تنگے اور کہیں چین سے بظاہر علج رہا ہے اندوستانی ستر سرہ تاریخ میں انڈیا خارجہ پولیسی ہمیشہ خود مختاری کی رہی ہے وہ کسی کیب میں شامل نہیں ہوتے تھے کیونکہ ان کی مفادات ایران روس اور چین سے ابستہ تھے مگر مودی نے انڈیا کو امریکی کیب میں شامل کر کے بیک وقت چین روس ایران سے اپنے تعلقات خراب کر لیے ہیں کیونکہ امریکہ کی چین روس اور ایران سے چپ کلش کوئی ڈھکی چپی بات نہیں ہے ایران کا چاہ بہار ریل و لائن کا منصوبہ پاکستانی گوادر پورٹ اور سی پیک کے ہم پلہ قرار دیا جاتا ہے جو مشرق وستہ سے لے کر مغربی مالک تک سامان کی تجارت کی عمد و رفت کا تیز اور کم لاغت کا منصوبہ ہے انڈیا شروع دن سے ہی امریکی مفادات کے باعث چاہ بہار منصوبے میں اپنے حصے کی سرمیہ کاری نہیں کر رہا تھا اسی وجہ سے ایرانی اعلام کے مطابق انڈیا کو اس منصوبے سے علاق کر دیا گیا سارک ممالک میں اقتصادی تجارتی تعلقات کے فروغ سے کتے میں غربت بھی ختم ہوگی یہ کہنا تھا شاہ ممود قریشی کا چین نے پاکستان میں سی پیک پر ساٹھ ارب ڈالر کیس رمہ کاری کی ہے لیکن ہمارے کسی مسائلتی خارجہ پلیزی کے باعث چین اب ایران میں چار سو ارب ڈالر کیس رمہ کاری کرے گا جس میں خبری اطلاعات کے مطابق دو سو اسی ارب ڈالر ایران میں تیل اور گیس کے منصوبوں پر خرج کیے جائیں گے اور ایک سو بیس صرف ڈالر ڈالر سے ایران میں جدید اور دیسرین ریل گاڑیوں بندرگاہوں بینکوں اور ٹیلے کام کے منصوبوں پر خارج کیے جائیں گے اس مائدے کے تحت چین اور ایران مشترکہ فوجی مشکیں کریں گے مشترکہ اسلحہ سازی کریں گے اور آپ اس میں انڈالیجنس معلومات کا بھی تبادلہ کریں گے چین کی چار کرب ڈالر کیس مہ کاری کے متبادل ایران اسے مارکیٹ سے بارہ فیصد کام نرخوں پر پیٹرول مہیا کرے گا ایران پر امریکی بندیوں کے باعث کوئی ملک ایرانی پیٹرول خریدنے کو تیار نہیں تھا اور اب پیٹرول پر امریکی جلداری کے باعث چین کو تشویش دی کہ امریکہ کسی بھی وقت اسے پیٹرول کی ترسیر روکر مفلوج کر سکتا ہے چین ایران اس مائدے سے نہ صرف چین کو مشرقہ وسطہ میں معاشی استحقام حاصل ہو سکتا ہے بلکہ امریکی بندیوں میں جکڑے ایران کی اقتصادی حالت بھی مستحقم ہوتی دکھائی دے رہی دی چین اور ایران کی اس معاشی ترقی کو رکنے کے لیے دونوں ملکوں میں نادیدہ اور کھلی مخالفانہ کاروائیاں بڑے عرصے سے جاری ہیں جن میں آپ شدہ آ چکی ہے چین جو پہلے ہی وائرس کے باؤ میں دباؤ میں تھا اسے انڈین فوجی سردی جھڑپوں میں الجایا جا رہا ہے دوسری طرف ایران میں مختلف ایرانی تنصیبات اور اہم مقامات پر جون اور جولائی کے درمان پرسرار آتی زدگی اور دماغوں کی تسلسل کی تلاعات ہیں ان واقعات کا آغاز ایرانی جنرل قاسم سلمانی کی قتل سے ہوا تھا چین کی ایران میں چار خرب ڈرکی سرمہکاری سے کھتے کی صورتحال کتنی تبدیل ہوتی ہے اس کا اناثار تو اس معیدے کی مشکوک تکمیل پر ہے کیونکہ چین اپنی تمام درماشی طاقتوں کے بوجود ابھی تک سی پیک مکمل کرانے میں بھی کامیاب دکھائی نہیں دیتا لیکن اندوستان اس صورتحال میں اقتصادی اور دفاعی طور پر کمزور ہوتا دکھائی دے رہا ہے البتہ پاکستان کی خارجہ پولیسی بھی کڑے امتحان میں ہے کیونکہ پاکستان کے سعودی ایران سے بردرانہ تعلقات ہیں اور سعودی ایران سرد جنگ دو دہائیوں سے جاری ہے چین کا پاکستان سے ہٹ کر ایران کی طرف جھکا ہو اس کی خارجہ پولیسی کی واضح تبدیلی کی علامت ہے جس سے پاک چین لازوال دوستی پر بھی اقتصادی مفادات کی نظر لگنے کا خچہ ہے کیونکہ پاک چین دوستی کا آغاز اس وقت وہا تھا جب چین اپنے معاشی پراننگ کے لیے پاکستانی فیکٹریوں کا معنیہ کر لیکن پر کلک کریں اور ہمیں فیس بک پیچ پر بھی ضرور فولو کریں بلتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ